ہر محاذ کے کم از کم دو بیانیاں ہوتے ہیں ایک صحیح اور ایک غلط آج کا محاذ ایک ایسی شخصیت کے نام جس نے ریل اسٹوڈنٹ پولٹک سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور آج پاکستان کے قائدے حضب اختلاف قومی اسیمبلی میں جناب خرشید شاہ صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ چار سال پورے ہو گئے پانچوان سال اب اگلا الیکشن کا سال ہوگا حکومت کی کارکردگی کو آپ کیسے گیج کرتے ہیں کیسی رہی اوورال گوڈ ویری گوڈ بیٹ ویری بیٹ میں کہتا ہوں بیٹ ویری بیٹ میڈر کلاس کو ان لوگوں نے ابھی تک فیسلیٹیٹ نہیں کیا عام آدمی ہے ان کی تنخواہیں تک نہیں بڑی ستائیس پرسن تنخواہیں بڑی ہیں چار سال میں تو انہوں نے سلوگن کی سیاست کی سلوگن کی ابھی تک سلوگن ہے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو موٹر ہیں اب سن کو دیکھیں میں نے تو کھڑے ہوگے کہا ہے کہ بھائی خدا کو خوف کرو سن کو ہم موٹر بھی دے رہے ہیں ستر کلومیٹر کہیں آج تک سنائے آپ نے ستر کلومیٹر کا اسپیس ہے اس پر افتتا ہو رہا ہے پتہ نے کیا ڈر تھا اس کو اب وہ ڈر شاید ختم ہو گیا ہے تو سارے انڈگیٹرز ڈیکلائن کی طرف ہیں آپ کیا مانتے ہیں تو آپ کیا مانتے ہیں سر میں تو بھی سوال کر رہا ہوں نا میں آپ جواب دینے والی پوزیشن میں نہیں ہوں میں سوال کرنے کی پوزیشن میں مجھے بھی سوال کرنے کی اجازت ہو تو آپ یہ مانتے ہیں کہ سارے انڈگیٹرز نیگیٹیف ہیں اس میں پروگریس نہیں ہیں ترقی کی طرف نہیں جارے ایسی صورت میں آپ اپنا کونسٹیٹوشنل رول اسے کیسے جسٹیفائی کریں گے ایز لیڈر آف اوپوزیشن دیکھیں میرا فرض بنتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر مل لیے میں ان اشیوز کو ہائلائٹ کروں جو پاکستان کے لیے نقصان دے ہیں جیسے میں نے یہ چیزیں اٹھائی ہیں اٹھاتا بھی ہوں میں کم سے کم الگ الگ پوزیشن پہ پرائیم سٹر کو چالیس کے قریب خط لکھ چکا ہوں کہ یہ بھی ہو رہا ہے ان تمام صورتحال میں آپ کا جو کونسٹیٹوشنل رول ہے اسے آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کونسٹیٹوشنل رول میں میرا یہ ہے کہ حکومت کو تو میں گھر نہیں بیچ سکتا ہم اشیوز کو وہ ہائلائٹ کرتے ہیں سر پارلیمنٹ میں اشیوز کو ہائلائٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بولو ان کا ریزولوشن پیش کرو ایرجنمنٹ موشن پیش کرو عوامی عدالت ہے ملک کی عدالتیں ہیں مسئلے کو ایک بار کہہ کر لکھ کر بول کر خاموش ہو کے بیڑھ جانا مکمک آئے ہم عوام کی عدالت کو تو مانتے ہیں پاکستان کی ان عدالتوں کو ہم بھٹو شہی سے دیکھتے آ رہے ہیں آپ عدالتوں پر ادوار نہیں کرتے عدالتوں پر اس لیت ہوں گئے نہیں ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوگا سر یہ تو آپ کی مفاہمت کی پولیسی ہے اس مفاہمت کی پولیسی جس کو آپ نے ٹو کیا اور مختلف ریزنز آپ نے اس کے سامنے رکھے اس کا فائنل بینیفیشنری کون ہوا عوام یا سیاستدان اس مفاہمتی سیاست تو پہلی بات تو نہیں ہے ہم پولٹیکل لوگ ہیں سیاست کرتے ہیں گالم گلوچ کی سیاست کو یقین نہیں رکھتے ہم اس کا مفاہمتی بطور آپ کے بطور آپ کے سن لے نا بطور آپ کے اس کا بینیفیشنری پبلک ہوگی سر عوام تو اس وقت ہوگی جب عوام کو روزگار ملے گا ملے گا پارلیمنٹ رہے گی پارلیمنٹ رہے گی آزادی ہوگی جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں میں جوڈیشنری کی بات کر رہا ہوں یہ پارلیمنٹ ہے یہ دیموکریسی ہے سسٹم ہے ڈیکٹیٹرشپ میں یہ نہیں ہوتا اس گول کو اچیف کرنے کے لیے آپ نے کن کن اشیوز پر سیکریفائس کیا جہاں پر آپ حکومت کو سک ٹائم دے سکتے تھے آپ نے سیکریفائس کیا کہ پارلیمنٹ کا تسلسل رہے اس کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے اس میں میں نے بتایا دوہزار چودہ میں جو عمران آیا ہم نے کہا نہیں پارلیمنٹ رہنی چاہیے اگر ہم آپوزیشن میں تھے کہتے کہ نواز شریف جیسے نندیپور ہو رہا تھا میں نے ذکر کیا نندیپور کی جیسا پروجیکٹ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو رہا تھا اور عربوں روپے کی ایڈویٹیزمنٹ چل رہی تھی آپ آپوزیشن لیڈر تھے ہمیں نہیں لکھا ہمیں نہیں کیا پروٹیس اب میڈیا آپ لوگ نہیں دکھا تھے ہم کدھر جائیں ہم کھڑے ہو کے ہم کھڑے ہو کے پروٹیس کیا کیا واقع ہونٹ کیا کہ ہمیں بتاؤ میں آپ کے سامنے نواز شریف کے ایک ایک چیز یہی چیز ہے جو ہزاروں لوگوں میں جا رہی ہے جو آپ کے تھروں میں بات کر رہا ہوں یہی چیز ہے جو ہمیں پریسٹ میں جاتے ہیں سر آپ ایک مین اسٹریم کی پولٹیکل پارٹی ہیں آپ کو چیزوں پر کلیر ہیڈیڈ آنا چاہیے یس اور نو پہ آنا چاہیے ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہر آپشن کو یوز کرنا چاہیے یہ کہہ دینا کہ عدالت پر ایدوار نہیں ہے نہیں جائیں گے پبلک میں جائیں گے تو جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی نہیں جائیں گے ہم ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے ایک موشن موو کریں گے اس کو وہ بلڈوز کر دیں گے ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں گے دیکھیں ابھی میں نے آپ پہ بات کی ابھی ریسنڈی کانسٹوشن رمیرمنٹ آگئی ہم نے کہا ہم اس کانسٹوشن رمیرمنٹ میں نہیں آئیں گے یہ چیزیں ہیں جو لاک کی ضرورت ہے یہ ہونی چاہیے دیں گے ہم آئیں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے اور ہم نے کروایا اور پھر حکومت مانی کہا کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے چوبیت گھنٹے کا بھی ٹھیک ہے پروسکیشن کا بھی ہونا ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے سب نے مانا اس کو ٹھیک کیا مگر سر یہ عوامی معاملے سے زیادہ اس میں پیپلز پارٹی کے اپنے سٹیکس لگے ہوئے تھے جہاں ڈاکٹر آسم گرفتار تھے جہاں شرجیل ویمن ملک سے باہر تھے جہاں زرداری صاحب ملک میں نہیں آ رہے تھے پیپلز پارٹی کے اپنے سٹیکس تھے یہ ایک عوامی ایشو نہیں ہے یہ دہشتگردی سے متعلق ہے یہ کرپشن سے متعلق ہے جب آپ جیسا بندہ جب یہ بات کرتا ہے تو پھر دلک کہتا ہے کہ سیاست چھوڑ دیں سر اور کیا ہاتھ کرتا ہے میں دلک کہتا ہے آپ جیسا بندہ اگر اس کامبنیشن کے ساتھ چلے کہ یہ بل دے کے میں واللہ بلہ میرے لئے جوٹ اتنا حرام ہے جیسے حرام کھانا خدا کے واسے ایسی باتیں نہ کریں اگر جڑی شریح اس کو چھوڑ دی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی وہ تو کمپرومنٹ اس کا مطلب جڑی شریح نے حکومت کی بات مان لی ہماری کمپرومنٹ میں اس کے چھوڑنے پکڑنے کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بل تھا فوجی عدالتوں کا اس پر آپ کی انولومنٹ اور آپ کا سٹینس اور آپ نے جتنی توجہ دی اور زور لگایا اس میں پیپلز پارٹی کے اپنے سٹیکس شامل تھے کوئی نہیں تھا پبلک کا تھا پلیز خدا کے واسے شرجیل محمون کی کراچی سے کینسل ہوئی ہے اس کا بات سے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو اپنے قوت کا مظہرہ اپنی توجہ کا اور محنت کا مظہرہ اس بل پر کیا یہ پانامہ بھی کیوں نہیں کیا پانامہ بھی اتنا بڑا جھگڑا ہم نے پانامہ بھی کیا ساری پارٹیوں کو بٹھایا ساری پارٹیوں کو بٹھایا ساری پارٹیوں کو جمع کیا اس کے ساتھ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کر کے ان کو بتایا ہے اور بل بنایا ہم نے نتیجہ نتیجہ اب ہم نے ڈالا ہوا ہے بل ہمارا بل نہیں ہو رہا ہمارا بل اسٹین نہیں ہے کیا کرنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں گولی مانے ہوا جو جو جیلوں میں گیا وہ یہ سمجھتا ہے آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے غلط کام ہونے دوں گا مگر ہم ریکارڈ پر چیز لے آ رہا ہے کہ کل قوم یہ نہ کہے کہ ہم نے بات نہیں کی ہاں یہ دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں غلط کام ہوتا ہے سر اربو روپے کی کرپشن ہو جائے لوگوں کو صحت نہ ملے لوگوں کو تعلیم نہ ملے اس کا راستہ کیا ہے دموکرسی کیوئر آپ بتائیں گے آپ کو ایلیکٹ کیا ہے ہاں دموکرسی کس لیے ہے سر آپ کو ایلیکٹ کیا اسی لیے اس دموکرسی پارلیمنٹ کس لیے ہے پارلیمنٹ ڈموکرسی اس لیے ہے کہ وہاں آپ ہائلائٹ کرتے رہے وہاں اپنا ریکارڈ کرتے رہے وہاں لڑتے رہیں پریش میں آکے بات کریں پبلک تک بات تک پہنچائیں پبلک تک دیں اور پھر جب آپ اپنے kیس کو ادارت ملے جائیں کہ ہم نے یہ آپ کے لیے بات کی یہ کی یہ لوٹ مار ہوئی اس پہ ہم نے یہ کیا یہ قانون دھجیاں اڑائی گئیں یہ ہوا یہ ملک کو لوٹا پاناما میں فلانے میں یہ ہوا یہ عدلیہوں نے رول ادا کیا اب قوم فیصلہ کرے ایسے ماہور میرے ملک کی دولت لوٹ گئی میرے ملک میں خون خرابہ ہو گیا سب کچھ ہوا وہ شخص ملک سے باہر جا کر اس نے کہیں اور نیشنلٹی لے لی وہ کسی اور ملک میں بیڑ گیا اسے پاکستان آنے کی ضرورت دیں گے اس کی چوری بھی نہیں اس کا عوام کو چاہیے فیصلہ کرے اس کو صدا دے اس کو صدا دے اس کو آرے نہ دے اقدار سے ہٹا دے اور پھر اس کا حساب کریں آپ بہت محترم ہیں آپ مجھے یہ فرمائیں کہ اگر یہ کام عوام کو کرنا ہے تو عوام نے آپ کو کیوں کیا ہے اس لیے کہ آپ حکومت چلائیں گے آپ نظام چلائیں گے ہم گھر چلائیں گے تو پھر عوام کیا کیوں سزاد دے گی عوام کیوں کرے گی آپ کریں گے دیکھیں نا عوام نے بور دیا مسلم لیگ نون کو اس کو حکومت دی ٹو تھرڈ میجارٹی دی ٹو تھرڈ میجارٹی دی ہمیں کبھی ٹو تھرڈ میجارٹی نہیں دی ہمیں ون ٹونٹی ایٹ ویمبر تھے ہمیں دی ہم اپنا رول جو آج ہمارے پاس رول ہے جو فارٹی سیونڈ سر دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کہہ دیں کہ آپ مطمئن ہیں میں اپنے رول سے متمن ہوں میں جو رول ادا کر رہا ہوں میں جو لکھ رہا ہوں میں جو کر رہا ہوں میں جو پرائم ایسٹر کو کہہ رہا ہوں میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پرائم ایسٹر کا رول ہے اس ملک میں پبلک کا کام نہیں ہے فیصلہ کرے وہی پبلک اگر ان کو ووٹ دے دے تو اس میں ہمارا کیا کرتا ہے سر بیسائیڈ ایفیلیشن پیپلز پارٹی نون لیگ کوئی ادارہ کسی سے بھی ایفیلیشن وی آر پاکستان کیا ہم خوشحال ہیں کیا ہمارے عوام خوشحال ہیں کیا ہمارے یہاں مائیں بچوں کو فروغ نہیں کرتیں کیا ہمارے یہاں نوجوان ڈگری لیے نوکری کے لیے نہیں گھوم رہا کیا ہمارے یہاں کون کتا ہے کون کتا ہے کب تک ہماری عزت بین الاقوامی آپ چاہتے یہ ہو کہ ہم اسی پاکستان کو پھر راستوں میں گسی تھے چالیس سال پھر ایک ملک میں اکدار آپ چاہتے ہیں کہ لڑائیاں ہوں وہ جو دیکھیں پڑے لکھے لوگ ہیں جنگ آدمی ہیں جو عمران خان لے کے آیا تھا جو عمران خان لے کے آیا تھا وہ ہم کہاں جا رہے تھے دیکھیں نا بات آگئی نا کون انوال تھا بات آگئی تو عمران خان لے کے آیا تھا تو بات آؤٹ ہوئی نا کون دمیدار تھے میڈیا آؤٹ تھی نہیں نہیں کیا نہیں تھا کون نہیں تھا اس معانے میں جب میں نے بات کی تھی کون تھا ایس ای انوال نہیں تھی پوری ایس ای انوال تھی پوری انوال تھی پوری پوری ان کا جو جنرل تھا کھل کے بعد آگئی پاشا اور زہیر علیہ السلام ریٹائر آفیسرز تھی سٹنگ زہیر علیہ السلام دیٹ ٹائم سٹنگ آفیسرز تھا سر یہ آپ کا رول ہے تو میں نے رول ادا کیا آپ کا رول یہ ہے کہ میں نے رول ادا کیا کوئی شخص کوئی رول آف بزنس کی خلاف فرض نہیں کرتا ہے ریاست کے تو وہ بہینڈ دب بار ہونا چاہیے یہی تو افسوس ہے ہم پھر بہینڈ دب بار نواز شریف کر سکتا تھا میں نے وہی ایکسپوز کیا نواز شریف نے نہیں کیا آپ نے ان کو کیوں پریشرائز دیکھا میں نے میں نے تو آج تک پاکستان کی میڈیا ہو باہر کا بندہ ہو مجھے اپریشیٹ کیا تو پہلی مرتبہ آپ نے ہر چیز کو ایکسپوز کیا اور اس کے بعد جنرل راہیل کو خود آنا پڑا انٹروین کرنا پڑا اور سسٹم بچ گیا آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ بورے ادارے کو انواز کر رہے ہیں جنرل راہیل کو آنا پڑا جنرل راہیل کو آنا پڑا اس نے کہا میرا ادارہ کیوں انواز ہو رہا ہے یہ ان کے اوپر اشارات کیا جب اس نے انٹروین کیا کہ نہیں میرا فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں کوئی نہیں ہے نہیں ہے اس کے انٹروین سے وہ بچ گیا سر انہوں نے کلیر کر دیا انہوں نے دس آت دو سو ہاں جب یہ بات میں نے اٹھائی آرمی چیف کہہ رہا ہے نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو آرمی میں اپنا سسٹم موجود ہے سزا اور جزا کا نظام موجود ہے کوٹ مارشل ہوتے سر نہیں وہ کوٹ مارشل نہیں وہ تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا مطلب ہے نہیں تھا یہ عوام تک تو بات آگئی اب وہ نہیں لیتے تو نہیں لیتے سر یہ الزام ہے الزام نہیں ہے یہ اس وقت میں نے بات کی تھی ثبوت اب آپ ان کا کیس لڑے تو لڑے نہیں سر میں کیس نہیں لڑلا یہ بہت بڑا بڑی بات ہے اسٹیٹمنٹ آگئی سب کی پاشا نے اسٹیٹمنٹ دی یہ میٹنگیں ہوئی تھی میں تحریک انصاف سے میرا بڑا تعلق ہے اس وقت ہم نے بات کی اور عبران خان نے اس کی تردیب کی عبران خان نے اس کی تردیب عبران خان نے اس کی تردیب میں نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا مگر جس طرف ہم جا رہے تھے جس طرف تھے ایس پی بھاگ رہے تھے جس طرف دی آئی جی نے ہاتھ چھوڑ دیئے تھے جس طرف پولیس نے لاتھی مارنا چھوڑ دیا تھا اور نواز شریف تیار ہو گئے تھے اس طرف پر سر انہوں نے کبھی ایکسپٹ کیا کہ پورا ادارہ انوالف تھا میں نے آپ سے کہہ دیا جب میں نے جو آپ کہتے ہیں آپ کا رول کیا تھا میں نے اپنا رول ادا کیا میں نے اپنا رول ادا کیا وہاں بات کی جنرل راہل نے امیڈیٹی اس بات کو نوٹس لیا انٹروین کی اور یہ چیزیں اور آپ نے دیکھا سر رول اف بزنس کے خلاف برزیاں ہو رہی ہیں دیکھیں آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی پھر تو رونا آتا ہے پھر تو میں چھوڑ دوں گا یہ سارا سسٹم آپ نے دیکھا کہ اسی وقت عمران خان کو بلایا گیا کہاں گیا وہ آپ نے میڈیا نہیں دکھایا عمران خان کہاں گیا اس کا کہاں گیا تحرین قادری کس کے پاس گیا تھا ملنے سر ملنے گیا نہیں کس کے پاس گیا کیوں اس کے بعد کیوں ختم ہوا عمران خان کی تم ملاقات اب بھی آرمی چیف سے پھر ہوئی نہیں آج نہ آج نہ بھائی میں اسی دن کی بات کروں یہ قیادت تو آپ سے ملتی ہے آپ دیکھیں کیا شہباز شریف صاحب کبھی نہیں ملے کیا محترمہ اپنے دور میں کبھی نہیں ملی میری بات سب نے میرے آپ بھائی ہے آپ کا کام ہے یہ کرنا مجھے پرووک کرنا آپ کا کام ہے آپ کا ڈیزائن ہے آپ کا ڈیزائن ہے چلا تھا اس وقت کون اگر آپ اس چیز کو ماننے آپ کہتے ہیں ثبوت 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 یہ کیا کم ہے کہ جنرل راہیل شریف نے دونوں کو بلا اگر ہسٹری کو اگر آپ کی کل کی ہسٹری کو اگر آپ جیسا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سر کیونکہ جنرل راہیل نے بلکل بڑا یہ ضرور مانا جاتا ہے کہ کچھ لوگ انوالف ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کچھ لوگ انوالف ہو سکتے ہیں مگر پورا ادارہ جن کا آپ ذکر کرتے ہیں آپ نے جنرل پاشا کا ذکر کیا جنرل پاشا کا آپ نے ذکر کیا اور ان کا اسٹیٹ میں جایا اور وہ ترٹیر تھا جواب دینے کی سیٹ پر میں سوال کرنے کی سیٹ پر ہوں آپ بھی دے سکتے میں نہیں دے سکتے سر آپ بتائیں کیوں آپ بتائیں میرے تو نام دیا آپ کو آپ نے نام دینے نام دینے کے بعد نام دینے کے بعد وہ تو ریٹائر تھا سٹن کون تھا ریٹائر جنرل کا ذکر آتا ہے ہمیشہ آتا ہے اس کا انٹرویون زیرو پرسن بھی نہیں ہو سکتا ریٹائر جنرل کے بعد ریٹائر کے بعد ختم پلیز یہ ادارہ ہے بہت بڑا ادارہ ہے آپ نے میہ صاحب سے بات کی کہ جو لوگ اس میں انوالف تھے کہیں کے بھی تھے کوئی پولیٹیکل لوگ تھے کسی ادارہ کے لئے وہ میہ صاحب سے پوچھ لو پاکستان کی ادارہ خمانین کی خلاف فرضی ہے وہ میہ صاحب سے پوچھ لو ہمیں اگر پوچھنا ہوتا تو آپ کو ووٹ کیوں دیتے نہیں ووٹ دیا ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے سر آگے بڑھتے ہیں پانامہ کے معاملے پر جو رول عمران خان نے ادا کیا وہ ایک انجام کی طرف جا رہا ہے آپ جو رول ادا کرنا چاہتے تھے اس کا نتیجہ سے فر رہا ہے تو ریل اپوزیشن کس نے کی آپ کہتے ہیں کہ آپ وہاں زیرو پہ کھڑے ہیں ہم زیرو پہ نہیں کھڑے ہیں ہر شرسی پارٹی کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے دیکھیں میں اور میری پارٹی جو سمجھتے ہیں شاید آپ کی سوچ وہ نہ ہو میں غلط ہوں میری پارٹی غلط ہے آپ ٹھیک ہے بلکل ہو سکتا ہے میں وہ بات نہیں سمجھ رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں وہی سمجھنا چاہتے ہیں ہم اگر کوٹ میں جائے اللہ کرے اللہ کرے کوٹ کا صحیح فیصلہ آ جائے صحیح فیصلہ کیا ہوگا آپ کی نظر میں اب اس پر دیکھو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں کہہ بھی نہیں سکتا وہ سمجھ گئے جتنا میں نے بات کیا اتنے بچے آپ بھی نہیں ہیں وہ بھی نہیں ہیں یعنی نواز شریف صاحب کوئی سٹیک آن کرنا پا ہے اور پبلک یہ کہے کہ جی ملک کی بڑی جوڈی شریف نے اس کو آزاد کر دیا تھا آپ اس کے پارٹی سپینٹس تھے آپ گئے تھے اب آپ آپ ہی کہیں گے اور کوئی بھی نہ کہیں آپ کہیں گے آپ کا مطلب آپ نہیں میڈیا آپ گئے تھے اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ پاناما میں انواز تھا اور کتری بلو فلانا کتری لیٹر ہوئی سارا جوٹ وہ تو کوٹ نے ان کو چھوڑ دیا اب آپ وہ رائٹ آف رزف ہم نے کی پبلک میں ہم جائیں گے ہم پبلک کو کہیں گے کہ دیکھیں ہم تو یہ پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ ہوگا تو آپ جائیں گے صرف الیکشن کیمپین کی ساتھ جو ہم شروع ہے ہمارے الیکشن کیمپین کی ساتھ اس معاملے کو لے کے پبلک میں جائیں گے اللہ نے کیا ٹھیک اچھا فیصلہ آ گیا وہ بھی اچھی بات ہے جس اچھے فیصلے کیا آپ ذکر کر رہے ہیں اگر وہ اچھا فیصلہ ہوا تو پھر عمران خان صاحب کو کریٹ دیں گے آپ نہیں کہ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا تو پھر مجھے کوٹ کو فیصلہ کریٹ دینا چاہے گے کہ کوٹ نے اچھا ہی فیصلہ کر دیا کوٹ پہ تو آپ دیکھیں نا یہ ایک کرپشن ہوئی ہے اس ملک کی یہ سب عمران گیا ہے عمران کہاں سے گیا پبلک کے نمائندے کیسے سے گیا ہے نا ہم ہم نے بھی کیس میں ان کی ڈائریکٹ انڈائریک جو بھی ہیلپ کر سکے عمران خان کیوں چاہاں عمران خان بھی لے 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 مگر اللہ کرے خدا کرے ایسا آپ بھی دعا کرے میں تو نہ دعا کروں گا نہ بددعا کروں گا میں تو ابزرور ہوں دیکھ رہا ہوں اور بات کرتا ہوں یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد گفتگو جاری رہی ویلکم بیک سندھ میں کرپشن کے ایشوز رہے بیڈ گورننس کے ایشو رہے ڈیلیفرنس کے ایشو رہے اور موجود ہیں یہ سب کچھ لے کر یہ اتنا بوجھ اٹھا کر آپ الیکشن کمپین میں جائیں گے کتنا بڑا چیلنج ہے دیکھیں میں کسی کی وقالت بھی نہیں کرنا چاہتا نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی آپ بھلت کہہ رہے ہیں اگر ہم کرپشن میں انوال ہیں ہم کسی میں پطور آپ کی بوجھ لے کے جائیں گے تو یہ تو پبلک پاس جائیں گے پبلک فیصلہ کرے گی کہ ہم کتنے انوال ہیں آپ اور مجھے تو کوئی طاقت نہیں ہے پبلک اگر میرے اس بوجھ کے باوجود جوٹا ہو سچا ہو وہ فیصلہ کرے گی یہ جوٹ ہے یا سچ ہے مجھے کوئی حیثیت نہیں ہے نوال شریف کا فیصلہ بھی وہ ہی پبلک کرے گی وہ ہی پبلک میں جائے گا امران میں ہی پبلک میں جائے گا سر میں سندھ کی بات نہیں کر رہا پنجاب میں آپ کو پذیرہ ہی مل جائے گی ہمارا کام کیا ہے ہمیں جانا ہے پنجاب میں کیوں نہیں ملے گی کیونکہ سندھ میں تو سارے الیکٹی بلز آپ کے ساتھ ہی اس وقت نہیں مفت میں تو نہیں ہوں گے نا ہاں مفت میں تو نہیں ہوں گے یہ تو آئے ہوں گے دیکھا ہوگا کچھ تو بھئی پیپلز پارٹی جیتے گی پنجاب میں میہ نواز شریف ہے امران ہے ہم ہے تو یہ سارے الیکٹی بلز جو ہیں یہ کسی نہ کسی کسی کوسٹ پر ہوں گے ہر آدمی الیکٹی بلز جو پیاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں الیکشن جیتنی ہے پیپلز پارٹی کا گراف ہے ٹھیک ہے اس میں ہم جائیں گے جیتیں گے اگر وہ آ جاتے ہیں پارٹی میں ہم نے پاس گنجائش ہے تو کیوں نہ آئے کسی پارٹی میں لوگ آتے ہیں کچھ جاتے ہیں سر کیسا فیل کرتے ہیں کہ سندھ میں زیرو اپوزیشن ہے اس وقت آپ کی نہیں ایسی بات نہیں ہے کیوں زیرو اپوزیشن ہے اب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں گھر سے کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت بڑی نیوٹرلائز ہوئی ہوئی ہے کوئی ایسا الیکٹیبل نظر نہیں آتا جو اس وقت پیپلز پارٹی نے آن بورڈ نہ لیا وہ دیکھیں یہ تو ہر پولٹیکل پارٹی کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ سارے ہمارے پاس آئے جو الیکشن نو یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا ہم عوام میں جائیں گے تو عوام فیصلہ کریں گے تو یہاں سندھ میں تو فیصلے کا اختیار عوام کے پاس نہیں ان الیکٹیبلز کے پاس ہے ان باثر لوگ کے پاس ہے ان سرمایہ دار جاگیردار اور بڑیوں کے پاس ہے ایسی بات یہ الیکشن میں جب ووٹ پڑتا ہے نا ذات پر برادری پر نہیں ہاں یہ ظلم ہو گیا اس ملک میں زیاؤلک کے بعد اور وہ ساری ذاتی برادری ہیں آپ کے ساتھ ہیں اس ملک میں یہ زیاؤلک نے ظلم کیا جو بٹو نے ختم کیا ہسٹری یہ ہے برادری ازم ختم کیا تھا اور زیاؤلک نے برادری ازم کو قائم کر دیا آج سندھ میں برادری ازم بڑا کم ہے ہاں برادری کا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ پرسنٹیج مگر یہاں سید کی تو برادری بھی اتنی نہیں ہے میں آپ کی تو باتیں کیا کر رہا آپ تو مگرین پرسی ہے ایک منٹ ان غریبوں کو بلکل بکھے ہوتے ہیں ننگے پہ ہوتے ہیں یہ دیکھ بھی نہیں بکھتے ہیں یہ میرٹ کو ضرور دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے کام آ رہا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمیں غریب تب زیادہ آتا ہے جب الکشم ہوتی ہے بہت زیادہ آتا ہے پھر ہم جرسوں میں کہتے ہیں غریب ہو مسکین ہو انہوں ستر سار سے غریب ہو مسکین قریب ہی رہتے ہیں ساہیئیں ابھی جب میں آیا تو آپ لوگوں کی مسائل سن رہے تھے آپ جب یہاں آتے ہیں ہفتے میں تین دن یہاں گزارتے ہیں کچھری لگاتے ہیں ان لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں ساہیئیں آپ کا کام تو قومی اسیمبلی میں ہے یہاں پر تو سندھ حکومت کے دفاتر ادارے سسٹم ان کو ڈلیور کرنا چاہیے اس کو وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ تین تین دن لگاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے مسائل سنتے ہیں ان کو نوکریاں دیتے ہیں نوکریاں تو نہیں دیا سکتا میں ان کو روزگار کے مواقع دیتے ہیں ان کے مسائل حل کرتے ہیں تو یہ ادارے سندھ حکومت کی کام نہیں کر رہے یہ ثبوت اس بات کا یہ اگر پارلیمنٹ تیکھیں میں پھر کہتا ہوں میں بڑا جیہ لاؤں میں فخر ہے اور ڈیموکریٹک ہوں یہ پاکستان میں ہندوستان کی طرح پہلے دن سے ڈیموکریسی آتی تو یہ دن ہم نہیں دیتے یہ ڈیموکریسی نہ ہونا جس کو آپ کہتے ہیں انہیں نکل کے لڑائیاں کرو یہ نہیں ہوتا آج ایک ایک بندہ خوشحالی کی طرف آگے ہوتا اور پاکستان ایسا ہندوستان پاکستان کے چوتھے سے میں بھی نہیں ہے جتنا پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے اور نہیں ہے تو وجہ نہیں ہے کہ وجہ اس ہمارے سسٹم سسٹم بنانے والی آپ نے دیکھا کون کون طاقت ایوب خانہ یا گولی پہ کون بول سکا مادر ملت کو طاقت نے گولی نے کمدور کر دیا ہروا دیا جس نے کھڑے ہو کے پاکستان کو تعمیر کیا آج ہم اس جگہ موجود ہیں آج ہم اس جگہ موجود ہیں جہاں پر جتنی در سے مارشل اللہ رہا ہے اس سے زیادہ سیاسی حکومتیں رہیں گے آج ہم اس جگہ موجود ہیں اوہ جان میری میری بات سنو میں کہتا ہوں سن لیا ایوب خان نے ایک ماحول بنا دیا بڑے بڑے جاگیرداروں کا جو اس ملک کی سیاست پہ حاوی ہو گئے سیاست دانوں کے نام سے اس کے بعد جہیہ خان آ گیا اس نے اپنی چارج جہیہ خان کو دے دی ٹھیک اس کے بعد بھٹو صاحب آ گیا اس کو لٹکایا گیا کہ کوئی بولے گا تو یہ اشر ہوگا اور پھر زیاؤلک آ گیا اور پھر اس کے بعد اگر پولٹیکل گورنمنٹ آئی کہ نواز شریف نے اس کو اٹھارہ مہینے میں نکال دیا مانیں جا سچ کیوں نہیں سنتے ہو اب میں کچھ عرض کروں نہیں سنوگا تمہاری بات اٹھارہ مہینے میں نواز شریف نکال سکتا ہے اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آیا اس میں کہا گیا کہ جائیں جی آپ نواز شریف تیس مہینے کے بعد نکال آ گیا نواز شریف کو بے نظیر نکال سکتی تھی پھر نواز شریف آ گیا پھر رابطے ہوئے نواز شریف کو جانے کے لیے ہم اس کے حصہ نہیں بنیں اس پارلیمنٹ جو صاحبی ہے نواز شریف آ گیا اپنا ٹینیوے پورا کرے جس کو آج کل آپ کہتے ہیں گڈی 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 تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ آبائی مسائل پر آبائی مسائل پر بھی نہیں بولتے اس لیے بولتے ہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں سننے نا پھر جوڈی شریف پہ حملہ ہوا اس کے بعد نواز شریف کو نکال دیا گیا جاؤ بھائی گھر پرعید مشرف آ گیا دس سال پرعید مشرف رہا چیف مارشلاللہ ایڈمنسٹریٹر زرفقال علی بھٹو صاحب سپورٹر تھے ایک ڈکٹیٹر کے نواز شریف صاحب نے سپورٹ کیا ایک ڈکٹیٹر کو بی بی نے ایک موقع پر سپورٹ کیا ایک ڈکٹیٹر کو آپ خود فرما رہے ہیں جتنے مجرم اگر وہ ہیں تو شریع کے جرم پھر آپ بھی ہیں میں سن لے جس ملک میں سیاست اردگرد اسٹیبلشمنٹ کے گھومتی ہو اس ملک کی حالات کو دیکھ کی بات کر جاتی ہے آپ کے آپ پھر میں اور بول جاؤں گا آپ چاہتے بھی یہ ہو مدھا آجائے پروگرام میں شیئر بات یہ ہے کہ رد فساد شروع کرتے ہیں تو کبھی ہم ضرب عزب شروع کرتے ہیں کبھی ہمارا زمانہ میں ایک نیا سلوکن تھا ان سے لڑنے کے لیے ہماری ساری فوج لڑ رہی ہے ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اگر اس کی ہسٹری میں جاؤ تو اس کو بنانے والا کون تھا وہ ایک فوجی تھا سر فیسلیٹر تو آپ کی حکومتیں بھی رہیں امریکہ کے ساتھ بین ازیر بھٹو صاحب دورے پہ جاتی ہیں حامد میر صاحب وہاں پر موجود تھے بی بی کی ملاقاتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے بی بی کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں تاربان کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ سے امریکی انتظامیاں سے کہ تاربان کو سپورٹ کیا جائے اس پر حامد میر صاحب نے کولم لکھا وہاں سے ان کو ایک کلو ملا وہ اسامہ کا انٹریو کرنے کا ہے اس سب ڈاکمنٹ کیا ہے اسامہ نے پھر جو انٹریو دیا اس میں کیا کہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سپورٹ آپ بھی کر رہے تھے نہیں ہم دکھیں آپ تاربان کو بھی سپورٹ کر رہے تھے بات سننے گولڈن ٹیمپل بھی سامنے میں بات سننا رہا ہوں میں آج اس بات پر بات کر رہا ہوں جو تاربان کی حکومت آئی تھی وہاں پر لوگ لائے تھے فوج سے نہیں آئے تھے وہ پبلک سے آئے تھے وہ اگر اس وقت اس کو کام کرنے دیا جو پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ کام کرنے دو ان کو لے جاؤ ایم بی سیو میں ان کو دنیا میں بٹھا دو یہ کام کرنے دو لام لائٹ میں آ جائے پولٹیکر سسٹم میں یہ آ جائے تو آج شاید یہ حالات نہیں ہوتے ملہ عمر کے ساتھ اسام امی اللہ دن موجود تھا ٹھیک سن لے نا یہ نہیں ہوتا ملہ عمر کے ساتھ تھا نہیں تھا وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے الگ ڈیبیٹ ہے مزید بہت سے معاملات ہیں جن پر جناب خرشی شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد محمد بیک محمد گیٹ کا آپ نے ذکر کیا حسین حقانی صاحب کے حوالے سے جب یہ بات آئی اور یہ بات اغواروں کے ذریعے آئی پہلے کہ عاصف علی زرداری صاحب نے امریکی فوج کے جرنل سے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہماری فوج سے بچایا جائے یہی تھا نا محمد گیٹ اس کے بعد حقانی صاحب کو ہٹا دیا گیا حقانی صاحب نے پھر ابھی ایک بیان داغا ہے کولم لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ایجنٹس آ رہے تھے پاکستان میں اس کے حوالے سے ان کی مشاورت آپ کی حکومت سے ہوئے میں جو سمپل سی کہتا ہوں بحث اس میں جالے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ لوگ چھڑ رہے ہیں بحث کو میڈیلے چھڑا ہو وہ جو لیٹر لکھا گیا ہے اس کا پہلی پیرا پڑھ لیں بس کیوں بحث کریں میں لیٹر کی سوال آپ سے نہیں کر رہا میں لیٹر کے سوال نہیں کر رہا میں نہیں کہہ رہا حسین نکانی نے یہ دیا حسین نکانی کو لکھا اس میں پرائمیسٹر نے آرڈر کیا اس کی پہلی پیرا پڑھ سر میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں یوسف رضا گیرانی صاحب کا نام ہو رحمان ملک صاحب کا نام ہو ایکس وائزی کوئی بھی ہو میرا سوال یہ ہے کہ حسین نکانی ایک جرنلسٹ امریکہ جیسے بڑے ملک میں سپر پاور ملک میں آپ اپنا ایمبیسٹر بھیج رہے ہیں اپنا سفیر بھیج رہے ہیں اور اس کا سفارتکاری کا ایکسپیلینس اس کی فیلڈ نہیں ہے سفارتکاری دیکھیں ہماری پالیسی یہ ہوتی ہے آپ نے اس کو بھیج دیا اگر ہماری پالیسی یہ ہوتی تو ان کے پاس جانے کے بعد جو دوسری ایمبیسٹر گئی دو سار وہ کچھ تو اس میں اس کی کنٹینٹی ہوتی میں تو کہہ رہا ہوں مقابلے کا امتحان پاس کرنے والے قابل ترین لوگ ایک الہدہ کیڈر رکھتے ہیں جو کہ فورن سرویسز کا ہوتا ہے پھر وہ فورن سرویسز میں سرف کرتے ہیں کئی کئی سال اس کے بعد اتنے اہم ملکوں نے اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایک صحافی کا وہاں پر کیا کام چاہے وہ شیری رحمان صاحبہ ہوں چاہے وہ حسین اقانس کیا وہ آبدہ اسے نہیں گئی غلط چلو میں اس پر نہیں کیوں نہیں کام ہم ہم سیاستدان اچھے ڈپلومیٹک نہیں ہو سکتے کیوں آپ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں سر اگر سیاستدان اتنے اچھے ہوتے تو ملک کا نظام نہیں پھر ہم ایسا کرتے ہیں چائنا دو عرب لوگوں کو فیٹ کر سکتا ہے ہم بیس کروڑ لوگوں کو فیٹ نہیں کر سکتے ہیں پھر پرائمسٹر ملک کا دو بروکیٹس بننا چاہیے جو سب سے بڑا ہو بائیس گیٹ کا سینئر پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اتنا سی ایس ایس پاس کر کے آتے ہیں ہمارا کیا کام ہے سر ان کا تو واسطہ ہی ڈپلومیٹک لوگوں سے ہے سر وہ ہماری سپورٹ میں آ سکتے ہیں ہمارے نمبر تری بن ڈو بن سکتے ہیں جہاں اس ملک میں کیا سیکٹریز پرائمسٹر و گائیڈ نہیں کرتے کہ یہ قانون کرتا ہے یہ آئین کرتا ہے یہ لا ہے سر یہ اس طریقے سے فیصلہ ہوگا میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یا دردہ حساب یا جو سوردہ کی لانے انوال ہوتے تو دو سال ڈھائی سال شریح رحمان رہی اس کی کنٹینٹی پوائنٹ زیرو پرسنٹ ہوتی وہ اس کا اپنا ایکٹ ہے جو کیا جو پارٹی نے اس کو حکومت نکھا دیا شریح رحمان سر کس سن میں گئی میں سمجھتا ہوں شریح رحمان گئی ہے دو ہزار دس کے لاسٹ میں دو ہزار گیارہ میں اسلام آباد سے سی آئی اے کا اسٹریشن چیف ایکسپوز ہوتا ہے عدالت میں معاملہ جاتا ہے اغباروں میں چھپتا ہے اور پھر وہ ملک سے چلا جاتا ہے وہ اسی طرح کا آدمی ہے جیسا گلپشنی آدف ہم نے بلوچستان میں پکڑا آپ کی حکومت کیا کر رہی تھی دیکھیں جیسے گیا وہ بھی آپ کو پتا ہے ہم ازام ترشیوں پر اپنا لوٹ کسی اور کے اوپر نہیں ڈالتے وہ پنجاب سے پکڑا گیا تھا اسلامباد میں تھا پنجاب سے پکڑا گیا تھا وہ چلا گیا جیل سے نکالا گیا چلا گیا دیکھیں نہیں نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا وہ جو آپ غالباً بات کر رہے ہیں لاہور میں جو واقعہ میں بینکس کی بات کر رہا ہوں مجھے اس کا علم نہیں ہے مجھے علم موتا اور وہ اس لیول کا اسپائے تھا جس لیول کا کل بچنی آدف رو کا ایجنٹ پکڑا گیا ہے رو کا اسٹیشن چیف پکڑا گیا ہے اسی طرح کا سی آئی اے کا اسٹیشن چیف اسلامباد سے ایکسپوز ہوا اخباروں میں چھپا ادارتوں میں معاملہ گیا اگر اس کا علم ہوتا تو میں آپ کو ضرور پانٹر کرتا مجھے نہیں پتا ہے اس لیے آپ حسین حقانی صاحب جب انہیں اپوائنٹ کیا گیا تو جب کسی ایمبیسیڈر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور خاص طرح پر امریکہ جیسے ملک میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس کی این او سی ہوتی ہے اس کی سیکیورٹی کلیرنس ہوتی ہے ملک کا ایک وائٹل ادارہ اس کی سیکیورٹی کلیرنس دیتا ہے میں نے بہت جاننے کی کوشش کی مجھے ایسا کوئی لیٹر نہیں ملا کوئی نظر نہیں آیا کہیں پتہ نہیں چلا کہ ان کی سیکیورٹی کلیرنس ہوئی تھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی جب تک یہ جو سسٹم ہوگا سیکیورٹی کلیرنس کا تو اس کے علاوہ تو جاہ بھی نہیں شکتا سر میری معلومت کا انت کے بندہ باقیر سیکیورٹی کلیرنس کے آپ نہیں بھیجاؤں اگر نہیں ہے ہوگا لازم ہوگا کمپرسری ہوگا تو اس کو لینی پڑتی لی ہوگی اگر نہیں ہوگا آپ کی بڑی ریسپیکٹ ہے آپ بڑے سٹیچر کے لیڈر ہیں قوم جو آپ کہتے ہیں اس کو مانتے ہیں میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر ایسا کوئی لیٹر ہے تو اسے پروڈیوز کر دیں آج نہیں کل کر دیں پرسوں کر دیں جب چاہیں کر دیں میرے پاس ہوگا تو میں آپ کو ضرور دوں گا میری اپروچ فارے نافیز میں ہوگی تو نکال کے آپ کو دے دوں گا ان سے سوال تو پوچھ سکتے ہیں آپ بارلی ملٹ میں پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کیونے پوچھ سکتے ہیں بہت ان کا ہوگا تو مل بھی سکتا ہے آپ کے طرح جو بات ہو رہی ہے وہ آ بھی سکتا ہے یا فارے نافیز دیکھ کر سکتی ہے کہ ہم نے نہیں دیا تھا ہم نے ویسے بھیج دیا تھا ویسے بھیج دیا تھا تو کس طرح سے ایسے جا سکتا ہے ویسے اگر اس طرح سے جاتا ہے تو جو دوسرا ملک ہوتا ہے وہ بھی اس کو ایکسپٹنگ کرتا ہے اچھا اگر یہ معاملہ کیونکہ یہ جب تک کوئی ایمیسیڈر بھی آتا ہے نہیں یہ تو آپ کا انٹرنل معاملہ ہے نا سیکیورٹی کلیرنس آپ کی ایجنسی نہیں دی رہی ہے مگر وہ بھی چیک کرتے ہیں دوسرا ملک بھی چیک کرتے ہیں ان کے لیے تو کلیر ہوگا نا سر دوسرا ہر ملک چیک کرتے ہیں ہمارے پاس جب ایمیسیڈر آتے ہیں ہم بھی چیک کرتے ہیں ان کو کس سیکیورٹی کتاعت بھیجا گیا کیا اس کی سیکیورٹی چیک ہوئی ہے ایسا ہی ہوگا تو ہم بھی کرتے ہیں وہ تو آپ اپنے ملک میں کریں گے نا ہمارے ادارے کریں گے ہمارے ادارے کریں گے ان کے دوسروں کو جو آتے ہیں وہ ان کے ادارے تو نہیں کریں گے نا تو حسین حقانی صاحب کی سیکیورٹی کلیرنس اب تک میری نالج کے مطابق میری تحقیق کے مطابق نہیں ہوئی تھی میں مجھے بتا لیں گے اس کا اب اس معاملے کو یہ بہت اہم معاملہ ہے ایک دھبا ہے جو لگا ہوا ہے پیپلز پارٹی پر یہ ایک ایسے بندے کو بھیجا گیا معذرت کے ساتھ جس نے یہ دھبا لگایا کہ بیرونی مدد مانگی پاکستان میں جاسوس آ رہے تھے سیویل حکومت اس میں انوالو تھی اس معاملے کو ہم انڈر دی کارپٹ تو نہیں ڈال سکتے اس کا منطقی نتیجہ تو نکلنا چاہیے دیکھیں یہ اوپن سیکرٹس ہوتے ہیں یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہوتی میں آپ سے زیادہ سمپل سمجھتا ہوں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے بہت سینئر جج سے یہ انکواری کروائی وہ انکاری رپورٹ آ گئی ہے ہم خود مطالبہ کریں اس کو پیش کریں اس میں ساری چیزیں آ جائیں گے اس کا رول بھی آ جائے گا سینہ کانی کا بھی رول آ جائے گا جو جہاں لوگ آئے ان کا بھی پتہ پڑ جائے گا کیسے آئے کون لائے کون ذمہ دار تھا ساری چیزیں آ جائے گا آج کا محاذ جناب خرشی شاہ صاحب کے نام شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے موسیقی موسیقی